ساون کا آٹھوے اور انتیم سومار کو شریع کاشی وشنات مندر میں آسٹھا کا سلاب امڑ پڑا انتیم سومار کے ساتھ ہی سوم پردوش پڑھنے کارل لوگوں کے بھیڑ کا عالم یہ تھا کہ شدھالو دیر راز سے ہی لمبی کتار میں بابا کے درشن کے لیے لگ گئی تھی صبح ہوتے ہوتے گنگا گھار درہ شمیر سے لے کر گودھو لیا چوک میداغین اور بابا شریع کاشی وشنات کے پٹ تک کی سلکیں شدھالووں سے پڑ گئی تھی ماندر پرشاہ سے ملے آکڑوں کے مطابق شام چھے بے تک سوہ چھے لاغ شدھالووں نے بابا کے درشن کر لیے تھے مانگلہ آرتی سے شروع ہوا درشن پوجن کا سلسلہ انورت جاری رہا پچھلے ہر سومار سے زیادہ شدھالووں کی بھیڑ ہونے کارن ویوستہ سنبھالنے میں سرکشہ کرمیوں اور سیوہ داروں کو کافی مشکت کرنی پڑی سرکشہ ویوستہ چاک چوبند رہا سومار کو بابا وشنات کی بھوے مانگلہ آرتی اتاری گئی مانگلہ آرتی سماپت ہوتے ہی بابا کے دربار میں درشن پوجن آرم ہو گیا رہیووار راست سے ہی شدھالو بابا کا درشن کرنے کے لیے کتار میں لگے رہے درشن کے لیے تائک کیے گئے راستوں پر لمبی کتارے لگی رہے اس دوران مندر پشاشن دوارہ بابا کے بھکتوں پر پشت پوبششہ کی گئے ہر بار کی طرح اس بار بھی لوگوں کو جھانکی درشن ہی مل رہا تھا جلابشے کے لیے دواروں پر پاتھ لگائے گئے تھے گنگا تٹ سے لے کر گربگری تک بابا کا دربار بول بم کے جیکاروں سے گونج رہا تھا ساون کے انتیم سومار کو شکاشی وشنات کا رودراہ شنگار کیا گیا پچھلے سومار کی بھانتی اس بار بھی شدھالو میں ڈاگ بم اور مہلاو بچوں کے سنکھے آدھک رہی بجرگوں دیویانگ درشن آرتیوں کے لیے ای رکشہ سے درشن کی الگ ویوستہ کی گئے تھے بھکتوں کے لیے پیجر پراتھمک چکس صاحب و کھویا پایا کی ویوستہ پہلے سے پہتر دکھائی تھی ان ویوستہوں سے سیکھڑوں لوگ لا بھانویت ہوئے سرکچہ کے بھی چوکس ادجان کی گئے تھے شدھالو کی بھاری بھیڑ کو دیکھتے ہوئے گودولیا اور میداغین کی اور آنے والے سبھی مارگوں پر سبھی پرکار کے وہانوں کا آواغامن پرتبندیت کر دیا گیا تھا ساون کے انتیم سوموار کو نگر کے اندے پرمک شیوالےوں میں بھی شدھالو کی بھاری بھیڑی رہی بیچو استیت شرکاشی وشنات مندر میں بھی ہجاروں کی سنکھے میں شدھالو نے درشن پوجن کی اسکیترک کدار گھاٹ استیت گوری کدارشور مہادیو مندر پانڈے حویر استیت تیل بھانے شور مہادیو مندر دارانگستیت میتنجی مہادیو مندر آسان گنجستی جاگرشور مہادیو مندر میں بھی شدھالو کی بھاری بھیڑی دیکھی گئی شیو سکتی کا مہاپرب سراؤن کا یہ مہاسکہ یا انتیم سوموار ہے اسی لئے راشت کی انتی سکھ شانتی کے لئے سبھی لوگوں نے یہاں پر بھگوان کا ابھیشیک پوزن کیا ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب کا کلیان ہو سب کے جیون میں سکھ شانتی سمردی بیو بھا بڑے اور سب کا کلیان ہو ان کے جیون میں سمردی آئے